السلام علیکم فرنڈس وراج ہمارے پاس چھوٹا رہا ہے فور ٹونٹی ٹو موڈل ہے تو اس کے اندر فرنڈ پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر ریڈار آف کی لائٹ آرہی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ٹریکشن کی لائٹ آرہی ہے اور اس کے اندر یہ ایک میسج آرہا ہے ٹھیک ہے یہ مال فنکشن میں آرہا ہے اور جب ہم اسے سکین کرتے ہیں سکین ٹول کے اندر تو ای بی ای سکینڈر ہمیں ای آر ایڈ سینسر سرکٹ وولٹیج آوٹ آف رینج ڈی ٹی سی ملتا ہے ٹھیک ہے جو کہ سی ڈبل ڈیرو سکس ڈری ون سی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے کسی مڈھول کے اندر کوئی ڈی ٹی سی نہیں ہے اے سی کو چھوڑ کے ٹھیک ہے باقی سب کے لئے گئے رہے تو یہ مرا جو پرابلم ہے یہ آتا ہے بھی فرنڈ اس طرح کہ جب ہم اسے ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی کو بھی ہم اسے ریز کرتے ہیں تو چلا جائے گا جب ہم ڈرائیو کریں گے تو ڈرائیو کرنے میں کبھی تو ایک گھنٹے تک چلے گی کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پانچ منٹ کوئی پاتہ نہیں ہے کب اس نے واپس ان لائٹوں نے آن ہو جانا ہے مطلب گاڑی چلنے کے اوپر یہ دوبارہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں تو یہ مسئلہ جہاں سے جرنیٹ ہو رہا ہے وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہمارا ای آر ایٹ سنسر جس کا ڈی ٹی سی بند رہا ہے اینا سرکٹ وولٹیج کا آٹو فرینج یہ ہمارا ہمارے ائر بیک کے مڈیول کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ائر بیک کے مڈیول لگا ہوا ہے اور یہ چیک کریں کہ آپ جلکل ایسی پڑھا ہو جن بھائیوں نے پہلے کام کیا گاڑی ایکسیڈنٹ آئی ہے باہر سے اور جنہ نے اس کے اوپر کام کیا انہیں صرف ایک بلٹ لگایا اور وہ بھی اسے صحیح سے ٹائٹ نہیں کیا بلٹ ایسی ہی ہے ٹیک ہے جب اس کے اندر ہی آر ایٹ سنسر ہے جب گاڑی چلتی ہے گاڑی جب ہم ٹرن کرتے ہیں لیفٹ آر رائٹ تو اس کی پوزیشن جون سے یہ ہل جاتا ہے یہاں سے ہلتا ہے تو لائٹیں آ جاتی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ہی اسے ایریز کرتا ہوں پہلے تو ہم کچھ لانا پڑتا تھا گاڑی کو اس کی لائٹیں دوبارہ لانے کے لیے اور ڈی ٹی سی کو جرنیٹ کرنے کے لیے لیکن جب میں نے اسے کنسول کو کھولا کنسول کو کھولنے کے بعد جب میں نے دیکھا ہے تو اسے جب میں ایریز کرتا ہوں ڈی ٹی سی کو اور اسے ایسی طرح اٹھاتا ہوں مڈیول کو کیونکہ اس کے اندر یاریٹ سینسر ہے اس کی ریڈنگ جو انسی غلط ہوتی ہے تو آؤٹ آف رینج ہوتی ہے تو وہ ڈی ٹی سی بنا دیتا ہے ابھی میں اسے ایریز کرتا ہوں دیکھیں جی گاڑی کو ہم کرتے ہیں اینیشن پہ تو کے لیے ڈی ٹی سی ٹھیک ہے جی تو ہمارا ای بی ایس کو بھی اس نے یعنی کلین کر دیا صاحب اس کے اندر ابھی ڈی ٹی سی نہیں ہے باقی ایسی کے اندر ابھی رائے گا باقی مڈیول سارے اور ہماری لائٹ جونسی وہ بند گاڑی کے اوپر ہی چلے گی ہے ٹریکشن کی لائٹ بھی اور دوسری میں بھی گاڑی کو آف کرتا ہوں اگنشن آف کی ہے آن کی ہے ٹھیک ہے لائٹیں آئی ہیں اور ابھی سٹارٹ کر دیتا ہوں گاڑی سٹارٹنگ سے پہلے لائٹیں جونسی وہ چلے گی خود با خود تو ابھی کیا سین ہے ابھی جیسے ہی میں مڈیول کو ہلاوں گا ٹھیک ہے یہاں سے مڈیول کو ایسے میں ہلاوں گا ابھی میں ہلاتا ہوں یہ دیکھو لائٹ آئے گی خود با خود ڈی ٹی سی جرنیٹ ہو جائے گا وہی والا ٹھیک ہے یہ میں نے ہلایا ابھی یہ دیکھو یہاں سے میں نے اسے صحیح پوزیشن سے جہاں پر پڑا ہوا تھا اسے ہلایا اسے ٹھیک ہے اسے سے موو کیا ہے تو یہ ڈی ٹی سی جرنیٹ ہو گیا ابھی فرنسل ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہمیں صحیح اس کے جو اس کے بلٹ ہیں وہ سارے پورے لگانے اور صحیح اسے اپنی فٹنگ کے اندر رکھنا ہے اسے اپنے اس لیول کے اوپر رکھنا ہے جس لیول کی فٹنگ آتی ہے وہ اس طرح موو نہ کرے ٹھیک ہے تو ہمارا جو فالٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فرنسل تو بلٹ ہو گیا اس کے سارے ٹیٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ بھی ایک بلٹ ہے اور پھر اسی طرح دوسری سائیڈ پہ یعنی ٹوٹل اس کے تین بلٹ ہے تو یہ فکسنگ کر دی ہیں اور ڈی ٹی سی ریز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی فرنسل تو وہ گاڑی کو ہم نے ڈرائیو کر کے بھی دیکھ لیا ہے ہر طرح سے دیکھ لیا ہے گاڑی ابھی ڈی ٹی سی نہیں بنا رہی ٹھیک ہے یہ ای بی ایس کے اندر انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو ڈی ٹی سی یعنی گاڑی الحمدللہ ہماری اس کی فیٹنگ کے بعد کلیئر ہوگی ہے ٹھیک ہے